پاکستان میں کرونا کی نئی قسم کو آنے سے نہیں روک سکتے وفاقی حکومت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی مہمانے خصوصی فیصل سلطان کہتے ہیں کہ ویکسین لگوانے سے ہی اومیکرون سے بجا جا سکتا ہے وفاقی وزیر اسد عمر بولے کرونا وائرس کی نئی قسم پاکستان بھی آئے گی ہم نے خطرے کو کم کرنا ہے کرونا کی نئی قسم اومیکرون تیزی سے پھیلنے لگا ہالینڈ میں مزید تیرہ برطانیہ اور آسریلیا میں تین دین کیسز رپورٹ کینیڈا میں دو افراد متاثر جرمنی اٹلی اسرائیل میں بھی کیسز رپورٹ جنوبی افریقہ سے بھارت آنے والے شخص میں اومیکرون کا شبہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت محکمہ سپیشلائز ہیلتھ ملازمین کو سا فیصد ویکسینیشن کرنے میں ناکام میڈیکل کالیج اور ٹیچنگ ہسپتالوں کی نظامیہ کی ادم توجہوں سے ویکسینیشن کا عمل ادھورا کسی ملک پر کرپ لیڈر سے بڑا عذاب نہیں ہو سکتا سب سے بڑی تباہی ہے ہم چوروں کو برا نہیں سمجھتے سچے اور انصاف کرنے والا شخص ہی بڑا لیڈر بن سکتا ہے وزیراعظم عمران خان القادر یونیورسٹی جہنم میں تقریب سے خطاب بولے لہور کے ایک سیمینار میں آلہ عدلیہ کے جھجیز کو بلایا گیا سیمینار میں سزای آفتہ شخص کو مہمانی خصوصی بڑایا گیا اور ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر چوراسی پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر ایک سو چھتر سے تجاوز کر کے ایک سو چھتر روپے تیس پیسے کا ہو گیا موسیقی